یہ اب تک کی سب سے بیانک سجائے یہ پہلے آدمی کے ہاتھ پر تیل جیسا کچھ لگاتے ہیں پھر ٹرین کی دیواروں میں لگے چھوٹے سے ہول میں سے اس آدمی کا ہاتھ باہر نکالتے ہیں آدمی درد سے چلاتا ہے لیکن کچھ سیگن کے بعد اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ باہر کی دنیا کا ٹیمپریچر مائنس ایک سو پانچ ڈگری ہوتا ہے جس سے پل بھر میں آدمی کا ہاتھ برف کی طرح جم گیا جلدی اس آدمی کا ہاتھ باہر گزتے ہیں اور پھر ایک بڑے سے ہتھوڑے سے اس آدمی کے ہاتھ پر جوڑ سے مارتے ہیں اس کانی میں ہماری دنیا آئیس ایج کی چپیٹ میں ہے جہاں انسان ایک نانسٹپ چلتی ہوئی ٹرین میں رہتے ہیں یہ ٹرین لگاتر سترہ سال سے چل رہی ہے جس میں امیل لوگ کی ہی چلتی ہے جہاں ٹرین کے سٹارٹنگ کوچس میں امیل لوگ کا قبضہ ہے یہ یہاں ایک شاندر جیون کا آنند لیتے ہیں یہی اس ٹرین کے پیچھے کے ایک کوچس گریب لوگ سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں امیل لوگ گلاموں کی طرح رکھتے ہیں یہاں گریب لوگ صرف امیل لوگ کا دیا ہوا جنگ فوٹ کھا سکتے ہیں جسے پروٹین بارس کرتے ہیں لیکن ایک دن یہ آدمی چوری چھپے ان کو بنت ہوئے دیکھ لیتا ہے جہاں یہ دیکھتا ہے کہ پروٹین بارس کو انگینت کوکروچ کو مار کے بنایا جاتا ہے جنہیں گریب لوگ